بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف تا سکرین میں خوش آمدید انیس سو باون میں پوڈوہر کے علاقے منگوڑ کے فوجی سپاہی کے گھر پیدا ہونے والا اشفاق پرویس کیانی کسے معلوم تھا ایک دن پاک فوج کی کمان سنبھالے گا اور نہ صرف کمان سنبھالے گا بلکہ پرسرار ہیرو کا ٹائٹل بھی لے گا اپنی ذات میں گم انتہائی خاموش طبیعت مانی خیز معمولی سی مسکراہت والا یہ شخص خطرناک حد تک سامنے والے شخص پر اپنی ذات کی دہشت قائم کر دیتا تھا پاکستان کا یہ جنرل پاکستان کے ان تمام خاص اوہتوں پر اپنے فرائض سرنجام دے چکا تھا جس میں آدھے اوہتوں پر بھی اگر کوئی اور جنرل ڈیوٹی کر چکا ہوتا تو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا جنرل کیانی وار اینڈ کمانڈ کورس کا پروفیسر بھی رہ چکا تھا فوجی کورسز کے ماہر میجر جنرل کیانی کو اس کی فوجی قابلیت کے پسے منظر میں جب دو ہزار میں جنرل پرویز مشرف نے ڈائریکٹر جنرل ملٹی آپریشن تائینات کیا تو انڈیا اور پاکستان کی ممکنہ جنگ کے پیشے نظر بغیر سوئی تین دن میں پوری فورس کو بارڈر پر لے گیا تمام جنگی حکمت عملی کی بریفنگ پرویز مشرف اور آرمی کو دی اور انڈیا کو چار دن میں نیستو نابود کرنے کا پروگرام بتایا یہ وہ موقع تھا جب جنرل کیانی پرویز مشرف کی نظر میں آ گیا جنرل کیانی نے اس کے بعد دیشہرگردی کی جنگ کے خلاف کامیاب آپریشن بنائے جس کی وجہ سے پرویز مشرف نے کیانی کو ٹین کور کمانڈ راولپنڈی تائینات کیا اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی جنرل کیانی نے کامیاب آپریشن کے ساتھ پرویز مشرف پر ہونے والے دو حملوں میں شامل لوگوں کو کامیابی سے پکڑ لیا جس کی وجہ سے پرویز مشرف نے کیانی کو پاکستانی ایجنسی کا چیف تائینات کر دیا مشرف پر آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنے کا دباؤ تھا مشرف غیر اعلانیہ طور پر آرمی کی کمانڈ جنرل کیانی کو دے چکا تھا وائز چیف بنا کر لیکن پھر جب یونیف آم اتارا تو جنرل کیانی کو آرمی چیف بنا دیا آرمی چیف بنتے ہی جنرل کیانی نے فوج میں کیانی ڈکٹرائن کو متعارف کروایا کیانی کے چیف بننے سے پہلے فوج کے حالات بہت دگڑ چکے تھے پاکستانی عوام میں فوج کی وہ اہمیت نہیں رہی تھی جو اب موجود ہے جنرل کیانی نے کچھ بنیادی تبدیلیاں کی جن میں سر فہرس یہ کہ تمام سیول اداروں میں تائینات فوجیوں کو واپس فوج میں بلا لیا اور تمام فوجیوں کو سیاستدانوں سے دور رہنے کا کہا فوج کے جوانوں کی تنخواہیں ڈبل کر دیں ایک آرڈر پاس کیا جو ایک دن بھی فوج میں ہوا اور شہید ہوا یا معذور ہوا فوج اس کو تاہیہ تنخواہ گھر اور تمام مراد دے گی مشرف کے منظور نظر شرابی آفیسرز کو پیچھے کر دیا اور وہ آفیسرز سامنے لایا جو اہلیت کے ساتھ ساتھ احلاقی حوالے سے بھی جوانوں کی رہنمائی کریں دہشتگردی کے خلاف پشتون بیل سے زیادہ فوجی جوانوں اور آفیسرز کو سامنے لایا گوریلا فورس اور پاکستان کے اس وقت کے بہترین جنرل حارون اسلم کو ڈائریکٹر جنرل تاہینات کیا اور سوات میں آپریشن کو شروع کروایا جنرل کیانی میں فوج میں پڑھائی کو فروغ دیا آفیسرز کے طرز پر جوانوں کے کورسز تردیب دیئے جو ایک بنیادی تبدیلی تھی جنرل کیانی نے سات سال کے عرصے میں پاکستان کی افواج کے لیے آپریشنز تیار کیے آج بھی جتنے آپریشنز ہو رہے ہیں یہ سب آپریشنز اس وقت کے ترتیب دیئے ہوئے ہیں ریمن ڈیویس پر ایک جوا کھیلا اور وہ کامیاب تیر نشانے پر جا لگا اور ریمن ڈیویس کے ساتھ اس جیسے سارے لوگوں کو پاکستان سے جانا پڑا جس کے فوراں بعد پاکستان کے حالات بہتری کی طرف آنے لگے کیانی نے ایک اور بڑا کام کیا کہ تحریک انصاف کی کا اور نیٹو کی تمام سپلائی لائن کو رکوا دیا دوہزار تیرہ میں جنرل کیانی جب ریٹائر ہوئے تو ایک انڈین جنرل نے بیان دیا کہ جنرل کیانی جنرل زیا کی طرح ہمیں اگلے تیس سال بھگتنا پڑے گا اس شخص نے پاکستان کی فوج کو بارہ سال میں وہ گوریلا ٹریننگ دے دی ہے کہ یہ فوج انتہائی پروفیشنل ہو گئی ہے اس فوج کو اس نے بارہ سال لگتار جنگ کی ٹریننگ دی ہے جبکہ ہمارے فوجیوں کی بندوقوں کو زنگ لگ چکا ہے وہ آفیسرز جو پی ایم اے سے ڈائریکٹ وار زون میں گئے ہیں ابھی کپتان میجر کرنل لیول پر ہیں آگے چل کر جنرل بنیں گے تو آئندہ تیس سے چالیس سال پاکستان آرمی کو انتہائی خطرناک لیڈرشپ حاصل ہوگی اور ان میں سب سے بڑا رول جنرل کیانی کا ہوگا امریکہ نے چند انٹیلیجنس جنرلز کو کیانی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بیجا ان کا کیانی کے بارے میں کہنا تھا کہ یہ پاکستان آرمی کا سب سے بڑا مشکل جنرل ہے چین سموکر پرسرار جنرل ان کے مطابق کیانی کا ذہن پڑنا انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ نہ یہ بولتا ہے نہ ہی کسی قسم کے تاثرات کو ظاہر کرتا ہے دوستو کیانی وہ جرنل تھا جس نے پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان پل کا کردار کیا پاکستان میں ایک وقت ایسا تھا جب سڑکوں پر فوج کو دیکھ کر فوج کے خلاف نارے لگتے تھے اور وہ تمام کام اگر کوئی ختم کرنے والا ہے اور پاکستانیوں کے دلوں میں ایک بار پھر پاک آرمی کی محبت کو جگانے والا ہے وہ جنرل کیانی ہے دوستو آپ جنرل کیانی کو کس طرح دیکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ